اور ادھر مسلم لگ نونسٹین نے سابق وزیرا سمنواز شیف کے کراچی دورے کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے نون لگ کی رہنماک کے ماری ملیر اور شارع فیصل کے گراؤنڈز کا دورہ کریں گے لگی کہتی ہیں نوشیر و فیروس میر پرخواس عمر کوٹ اور میٹیاری کے انتخابی جلسوں میں شرکت کریں گے سابق امی نے اکھیل داس کوہستانی کو الیکشن سیل کا کنمنیر مقرر کر دیا اس مطلق بات کریں گے بیورو چیف کراچی عبدالحمید سومرو عبدالحمید کہیے گا نون لگ کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے نون لگ ویسے تو سندھ میں جو ان کا پہلے جس طرح سے وہ ایکٹیو تھے اس طرح اب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کم سے کم جو ان کے اپنے امید وار ہیں ان کو کسی طرح سے سپورٹ کر سکے تو اب میاں صاحب کا جو 28 تاریخ کا مجوزہ دورہ ہے وہ اب ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں اور کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ تیہ کرے گی کہ کس طرح سے جو ہے اس طوری کو کامیاب کرنا ہے مختلف سیاسی سماجی تنظیموں سے رابطے بھی کیے جائیں گے اس کے علاوہ جو کراچی شہر کے مختلف حلقوں کے امید وار ہیں ان کے اوپر بھی ذمہ داری رکھی جائے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جلسے میں لائیں سندھ کے مختلف عدلہ میں بھی جو نون لیگی کارکنان ہیں ان کو بھی یہ ہدایات دی گئی ہیں جللہی تنظیموں کو بھی ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ بھی اس حوالے سے ایکٹو ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے کراچی کے جلسے میں لائے جائیں کیونکہ میاں صاحب کا فی الحال جو الیکشن کا شیلول ہے اس میں سندھ کا صرف ایک ہی دورہ رکھا گیا ہے اور وہ اس مہینے کے 28 تاریخ کو جو ہے کراچی میں رکھا گیا ہے سہی بہت شکریہ بیوروچیف کراچی عبدالحمید سمرو اس متعلق اپ ڈیٹ کر رہے تھے